اچھے نہیں برے دن آگئی برے دن آگئی برے دن آگئی اس موڈی نے ستیا ناس کر دیا اس نے اس نے ستیا ناس کر کے پھینک دیا ہے کھیتی کا اور کسانی کا اور کسان کا اور ستیا ناسی خود ہے اس کے خود کچھ نہیں ہے یہ کسانی نہیں ہے اس کے گھر میں کسانی نہیں ہوتی موڈی جی کے میں یہ نہیں جانتا کسان کا درد کیا ہوتا ہے جس جگہ رہتا ہوں یوپٹ کے اندر ایسا بیبھائن کر دیا جات بات کا دھرم کے نام پر لڑا کر کے انہوں نے کہ کسان کو کسان نہیں رہنے دیا انہی کی پولزی ہے یہ اور اب کسان سمجھ گیا ان کا چھ سال سالے چھ سال کی رانی کہ کسان ایک ہو گیا ہے آج پوری دلی کو چاروں طرف سے کھل رہا ہے اور اب مر کے جائیں گے یا پھر قانون باپس ہو کے جائے گا اس ارادے سے آئے ہیں ہم تو ہاں بالکل اور ہمارا جتھا ہو رہا ہے گا ابھی یہ قانونوں کے مادم سے کسان نسل کو ختم کرنے کی ساجے سے سرکار کی اور نشط روپ سے سرکار ان اپنے منصوبوں پر سفل نہیں ہوگی کیونکہ کسان لڑے گا اور انتیم سانس تک لڑے گا اس وقت میں یو پی دلی بورڈر پر گادی پور پر موجود ہوں اور یہاں پر بھی تمام کسان سنگٹھیں جو ہے پچھلے لمبے سمیسے جو ہے لگتار ویروت پردرسن کر رہے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر کے میرے ساتھ میں تمام کسان ہم بات کریں گے سر کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ جلا کاسکن سے آئے ہیں سر کیا لگتا ہے سرکار تو کہہ رہی ہے کہ مطلب ہم آپ کی مانگیں ماننے کے لیے تیار ہیں سنسودھن کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن قانون باپس لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اصل میں سنسودھن کا سوال نہیں ہے کیونکہ یہ جو قانون بنائے ہیں کالے قانون سنسودھن کے مادم سے یہ حل ہونے نہیں جا رہے ہیں ان کا باپس ہونا ہی ایک مات راستہ ہے جس سے کسان انداتا سرچت ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا وکلپ ہے نہیں سنسودھن میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جس سے کی کسانوں کو کسان نسل کو ختم کرنے کی ساجے سے سرکار کی اور نشیط روپ سے سرکار ان اپنے منصوبوں میں سفل نہیں ہوگی کیونکہ کسان لڑے گا اور انتیم سانس تک لڑے گا موڈی جی کی جو نیتی آئے نا موڈی جی کی جو نیتی آئے کسان برو دی نیتی آئے بجلی بل 2020 جو لائے ہیں جب اس کا بچھے دن کر کے پڑا جائے تو سب اس میں دیکھا ہی دیر آئے کہ جو اس سمیں ہماری سرکار کی چھتر میں جو بجلی بن رہی تھی وہ تیر روپیہ یونیو سے بھی کمیں بن رہی ہے اور کمپنیاں جو بنا رہی ہیں وہ آٹھ روپیہ یونیو سے بھی مہگی پڑے گی تو ایک تو جو پانی کی سچائی مہگی ہو جائے گی دوسرا جب کھیتی گھاٹے کی چیز ہو رہی ہے کسان آتھ بھتیا کر رہے ہیں اس کے تحت پھر جو دیسی کمپنیوں کو بلا رہے ہیں کہ ہم تھے کا پہ کھیتی دیں گے اس میں پندرہ سال سے لے کر کے ساٹھ سال تک کے جمین دینے کا کوج ہے تو بیروزگار کسان ہو جائے گا اس کی جمین بھی چھن جائے گی کیونکہ جمین لاغت جو آ رہی ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھے کا کھیتی جو گھسیڑ دیا اس کا یہی منصہ ہے کہ کسان کا لاغت نہ نکل ہے اور مجبوری میں وہ جمین اپنی پٹے پہ دے تو گاؤں کا جو چھوٹا آدمی ٹیکٹر بالا اس کے پرال بڑی کمپنی ٹھیکا پہ لے گی تو وہ زیادہ پیسہ دے گی اس میں لیکن جب وہ پٹ جائے گا تو دھیمے دھیمے وہ جمین ان کی چھن جائے گی یہ اس طرح کا قانون ہے سنگرم کی استطیتی ہے ڈاؤٹ ہے بہت زیادہ سکھ ہیں کیا لگتا ہے سرکار تو منع کر رہی ہے کانون باپس لینے کے لیے پھر کیا کر رہی ہے ہم مر کے جائیں گے یا کانون باپس ہو کے جائے گا اس ارادے سے آئے ہیں ہم تو ہاں بلکل اور ہمارا جتہ اور آئے گا ابھی ہاں ہم تو ایسی جگہ برچھتر کے کوئی ایسے تھوڑے یہ کنس ہوا کرتا تھا ارے کنس کو تو گوال والوں نے تو پچھارا تھا جسے مار دیا اور یہ کنس پیدا ہو گیا موڈی اور ہم ہیں کسان ہیں مزدور ہیں نوجوان ہیں چھاتر ہیں سب ملکے اس کو پچھاریں گے اور اس کے کالے کانونوں کو جو ہماری جو ہماری پرمپرا کرشی ہے ہمارے بابا اور بابا کے اور بابا پتا جی اور ہمارے بڑے بھائی اور صاحب ہم ارے بھائی یہی تو ہے ہماری جمین جس کے پیچھے ارے ہم سوچ رہے تھے اب جمین تھوڑی رہ گئی ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے گی ارے یہ سوچتا ہے لڑکی والا کہ وہ لڑکا سرویس سے لگا ہو سرکاری سے تو اس کے ساتھ میں لڑکی کا رشتہ کر دیں گے اب تو گاؤں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کا بلکہ جھوٹ دو کروڑ لوگوں کو جو روجگار کی بات کر رہا تھا اس نے روجگار لاکھوں کروڑوں لڑکوں کے میرے خودناتی ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے گزرات میں کرتے تھے نوڑا میں کرتے تھے چھوڑ کے پہنچ گئے اور اتنا کسٹ دیتے ہیں ماتر بیتن دس ہجار روپیہ اور اس کا کمرہ ملے گا چار ہجار روپیہ پہ بیلی کا بل دینا پڑے گا کھانے پینے کا خرچہ ہے ایک پیسہ بچتا نہیں ہے لوٹ کے بہنچ گئے اور گاؤں میں ڈھکیل لگاتے ہیں ڈھکیل کہا گیا تھا اچھے دن آئیں گے اچھے آگئے یہ تو اتنے بری آگئے ہم کو تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کھرتی کسانی کو ساری کو اجارنے پہ آیا ہے بری دن آگئے بری دن آگئے سمود جی نے ستیا ناس کر دیا ہاں کھسانوں کے بری دن آگئے کھسانوں کے حد میں کوئی کام نہیں کر رہی کوئی کام نہیں یہ تو یہ تھوڑا پانچ کے لئے ہو گئے ہوں تھوڑا یا چاول یہ جال کے یا کسان سممان نے دیسے نے دی ہے تو کیا ہے ہماری مکہ خرید لی اٹھارہ سو پچاس کی اسے ننو سر پیکنٹل میں لاغات ڈائی کی جو گیارہ سو روپیہ بگ رہی تھی یا بارہ سو روپیہ ہم چھوڑ کے آئے دکانوں پہ یوریا کی کلہ بجائی ہو رہی ہے بیلی کا یہ حال ہے کہتا چوبیس گھنٹے دیں گے یہ ہاتھوں کے اندر بارہ گھنٹے بیلی آتی نہیں میں خود دیہات کا رہنے والا ہوں میرا خود ایک ٹو بیل لگا ہوا ہے اس نے ستیا ناس کر کے پھینک دیا ہے کھیتی کا اور کسانی کا اور کسان کا اور اس ستیا ناس کے بعد بھی یہ ستیا ناسی خود ہے اس کے خود کچھ نہیں ہے یہ کسانی نہیں ہے اس کے گھر میں کسانی نہیں ہوتی موڈی جی کے میں یہ نہیں جانتا کسان کا درد کیا ہوتا ہے ہم سے پوچھو ہم تو دیکھو اس دور کے نکلے ہیں سن چالیس کا میرا جنم ہے اور اس سمیں جب دیش میں بہت بھاری انگریزوں نے کوئی خاص بکات نہیں کیا تھا سن چالیس کا دسک پچاس کا دسک سار تک جب تک ہماری یہ نئی کرشنیتیاں آئیں جس میں پوسا اور پنت نگر تمام آپ جیسے نوجوان لڑکے ہمارے دیش کے پڑھ لکھ کے نئی بھیج کے اتپت ہی کی نئے خواد آئے اور نئی تکنیز سکت نہیں پیدا ہوئی تو اب ہمارا دیش آنٹ میں نروری نہیں ہوا ہے بیدیسوں کو اپنا خدیانت بیدیسوں میں پہنٹایا ہے لیکن سرکار لگتار یہ بات کہہ رہی ہے پردان منتری موڈی جی یا فرکرسی منتری کیندری منتری لگتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو قانون لے کر آئی ہے وہ کسانوں کو مجبوطی دینے کے لیے لائے ہیں ان کی آئے دوگنی کرنے کے لیے لائے ہیں لیکن اگر ان کو آپتی ہے تو ہم اس میں سنسودن بھی کر رہے ہیں تو پھر دیکھنے سوال یہ ہے کہ سرکار جملے واجی کر رہی ہے یہ کیول وہ اپنے موقع طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی آئے دوگنی ہی کر دیں گے اصل میں بات کے آئے کہ ہمارے پردان منتری مہدی جی ہیں اب ان کی گنگا جل جیسی پویتری جو یہ بتا رہے ہیں وہ اب جیادہ بسواث کی چیز نہیں رہی ہے کیونکہ اب انہوں نے سیکھڑو وار جنتہ کی دھوکہ کیا ہے اس لیے اب یہ سب بات جملے تک اور اسے جائے کہتے ہیں کہ دیش جو ہے مجبوطی کی طرف چل رہا ہے ارتبستہ مجبوطی کی طرف ہم کار کر رہے ہیں دیکھو سوال یہ ہے کہ وہ اپنے سب بھاشڑ میں کہہ رہے ہیں آن ریٹین ایسا کچھ نہیں آ رہا ہے گرانڈ پر کچھ نہیں ہو رہا ہے اور عظمت دیکھنے کو ملے گا آپ کو کہ کسانوں کی جس طریقے سے آتھمتیا آئیں ہر تیس منٹ پہ کسان بھارت میں آتھمتیا کرتا ہے یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہیں دوسرا ان کا جو نوجوانوں کو روزگار کے سوال پر چواری طرف فیل ہو گئے دو کروڑ روزگار دینے وہاں بھی یہ چوکر نہ فیل ہو گئے مزدوروں کے انہوں نے بھیانک سرم کانونوں میں بتلا ہو کی ہیں جو انگریج کرنا چاہتے اور انگریج فیل ہوئے انگریج نہیں کر پائے ہاں وہ اس طریقے سے یہ کانونوں کو کورونا کال کو اپنے پکچے میں بناتے ہوئے انہوں نے وہ سارے کانون پارت کر دیئے سرکار بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ہو جائیں گی منڈیاں تو پھر دکت ڈیجیٹل سے ہو جائیں گے اس سے کیا فائدہ آیا ہے سوال تو یہ ہے ابھی تو منڈیاں ہیں تو صحیح جو موڈی جی ابھی میں نے پڑا تھا اخبار میں انیس سو پچھتر روپیہ یعنی گیہوں کو اگلی پسل کے لیے تحقیقیا ہے اور گیہوں بکراہ پندرس چودیس سوال سر روپیہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سرکاری جو انہوں نے کانٹے کھول رکھے ہیں منڈیوں کے اندار یہ سب کالا بازاری ہو رہی ہے یہ لیتے ہیں پرائیویٹ جو بیٹھے ہوئے آڑتیا یہ جو چھوٹا آڑتیا اس سے ہم لڑوی جھگڑ لیتے ہیں ہمارا پڑوس کا ہوتا ہے اور جو امیرکا میں بیٹھا ہوگا آڑتیا تو وہاں ہم کہاں ڈھونتے پھریں گے اگر کوٹ میں انہوں نے کل جو دیا ہے پرستاویک کوٹ میں جانے کی اجازت ہوگی کسان کو تو بھی آج بینا پڑا لکھا کسان پہل تو یہ نہیں جانتا کہ کوٹ کہاں ہوتا ہے اور پھر جانتا بھی ہے تو جو آنتمتیاں کر رہے ہیں پچیس منٹ میں پتا رہیتے ساتھی کسان اس کسان پہ کہاں پیسہ رکھا جو بھکیل صاحب کی ایک لاکھ کی پچاس جار کی پیس دے پائے گا تو اس طرح سے اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں تو پھانسی کا پھندہ کسانوں کے گلے میں جورجستی وہ کمپنیوں کو یہاں دھکیل رہے ہیں اور کسان کو گڑڈے میں دھکیل رہے ہیں سوائے اس کے جہر و گلنے کے نینیہ ہمارے سماج کا ہمارے کسانوں کا ایسا بٹوارہ کیا ہے کہ پورے میں تو جس جگہ رہتا ہوں یو پی کے اندر ایسا بیبھازن کر دیا جاتباد کا دھرم کے نام پر لڑا کر کے انہوں نے کہ کسان کو کسان نہیں رہنے دیا انہی کی پالسی چاہیے اور اب کسان سمجھ گیا ان کا چھ سال 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 کی راج نیت کسان ایک ہو گیا ہے آج پوری ڈلی کو چار طرف سے کھل رہا ہے پنجاب کا کسان ہے مہراشت کا کسان ہے راجستان کا کسان ہے اور ان سے منبا کے چھوڑے گا ملکل پی کی بات گیا ہے رو جانا ہماری مات ہیں بہن ہیں اور ہماری لڑکیوں کوئی سرکشت نہیں ہے چاہے وہ ہاترس کا کانڈ ہے اور کسان کی بات کر رہے ہو ارے کسان تو چال لاکھ نہیں یہ نہیں دے رہا ہے میڈیا سب بک چکا ہے میں آپ سے بتاؤ میڈیا ان کے پکشی غریب آتمیات بھتیا کر کے پیڑ پہ مطر بلٹر کر کے فانسی لگا کے مر گیا میرے محلے کا میرے گاؤں کا لگاتار اور چھوڑ مرتی رانی کہہ رہی تھی کل بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہی تھی ہم نے لاکھوں کسانوں کو کروڑوں روپیہ دیا دیا بھیک نہیں ہاں ہمیں تو جو موڈی جی کہا تھا فسل کی لاغ پچاس پرسط بڑا دام دیں گے ہم کو بھیک رن چاہیے کسی طرح کنے چاہیے ہمیں اپنی محنت کلاب چاہیے یہی ہم کہ کر کے ہم بلون سرکار تو منع کر رہے کہ کانون تو باپس ہوں گے سنسودن کے لئے وہ تیار آ رہے ہیں اس پر آپ تیار نہیں بلے ایسا سرکار جو بول رہی ہے موسیقی